کہ سستی سواری پر بجٹ بھاری پڑ گیا ہے بجٹ کے بعد میٹرو بس کا قرائے بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے میٹرو بس منصوبے کی سبسیڈی چالیس فیصد تک کم کرنے کی تجویز آپ کو آگاہ کریں کہ سبسیڈی بارہ عرب سے کم کر کے آٹھ عرب کیے جانے کا امکان ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زین نلابدین سے زین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ناشیہ زبیر یہ تابق دور حکومت میں جو میٹرو بس بنائی گئی تھی اس کے بعد جو اس کا قرائے مرتب کیا گیا تھا تو اس کے مطابق گجو مطا سے لے کے شادرہ تک بیس روپے تک قرائے ہیں تاہم جو تبدیلی سرکار آئی انہوں نے آفتے ساتھی یہ کہا کہ میٹرو بس کی جو سبسیڈی ہے اس کو کم کیا جائے گا تاہم اب جو آئندہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے دو ہزار انیس پیس کا اس میں میٹرو بس کی جو سبسیڈی ہے وہ کم کرنے کی تجویز زیرے گوھر آئی ہے اس میں میٹرو بس اور میس چینزیٹ آتھارٹی کو دی جانے والی جو سبسیڈی ہے اس کو کم کیا جائے گا جو مجفزہ تجاویز ہیں اس کے مطابق میٹرو بس منصوبے کی جو سبسیڈی ہے وہ چالیس فیصد تک کم کرنے کی تجویز جو زیرے گوھر آئی ہے موجودہ صورتحال میں میس چینزیٹ آتھارٹی کو بارہ ہرم روپے سبسیڈی دی جا رہی ہے جس میں میٹرو بس لاہور میٹرو بس راولپنڈی اور میٹرو بس ملتان شامل ہیں اس کے علاوہ جو میٹرو اوریس ٹین ہے اس کے لیے بھی جو سبسیڈی ہے وہ بجٹ میں شامل ہوتی ہے تاہم اب اس کو سبسیڈی کو چالیس فیصد تک کم کرنے کی تجویز زیرے گوھر آئی ہے جو ہر سال بارہ عرب روپے سبسیڈی دی جا رہی تھی اب وہ کم کر کے آٹھ عرب سبسیڈی کو کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے کرائیوں میں کتنا فرق آئے گا پرانے اور نئے کرائے پھر کیا ہوں گے تاہم رشید کلیا اس سلسلے میں جو تجویز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال میں گجو مطا سے لے کے شادرہ تک بیس روپے کرایا ہے اس کو ختم کر کے سٹوپ بسٹوپ کرایا مرتب کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے اس کے علاوہ یہ بھی تجویز کی جا رہی ہے کہ تقریباً چالیس روپے تک جو میٹرو بس کا کرایا ہے اس کو تمام مسافروں کے لیے کر دیا جائے اس طرح میٹرو بس کے کرایا میں سو فیصد تک اضافے کی تجویز زیرے گوھر ہے اس کے علاوہ اس میٹرو بس سرویس کو جو اس کے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے ایک اور بھی منصوبہ بنایا گیا ہے کہ میٹرو فرینک پر جو چلنے والی بسز ہیں چوالیس بسز ان کی برینڈنگ کی جائے اور نیجی پرائیویٹ کمپنیوں کو اس سلسلے میں ہائر کیا جائے تاکہ ان بسوں کی برینڈنگ سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس سے سبسیڈی کم کی جاتے اس کے علاوہ جو میٹرو سٹیشنز ہیں ان کی بھی برینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم بجٹ کے بعد اس سلسلے میں جو میرس ٹرانزیت آتورٹی ہیں ان کی جانب سے جو اخباروں میں اشتہارات دیے جائیں گے ان میٹرو سٹیشنز کو اور میٹرو بس کی برینڈنگ کے حوالے سے لیکن موجودہ صورتحال میں جو اب آئندہ بجٹ دو ہزار انیس پیس آ رہا ہے یہ میٹرو بس کی اوپر باری ہوگا اور جو لوگ بیس روپے میں میٹرو بس پر سفر کر رہے ہیں اب ان کے لیے یہ کرایا نہیں رہے گا اب اس کو پڑا دیا جائے گا اس کے علاوہ جو میٹرو بس سٹیشنز کی اوپر کینٹین موجود ہیں جو ابھی تک فال نہیں ہو سکی جن کی تداز چونسٹ ہے ان کو بھی انعلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں بھی اخبار اشتہار کے ذریعے ہیں مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں اور آئندہ آنے والا بجٹ اس کا تعاین کرے گا شکریہ شیخ زین العابدین